موسیقی مل سکتا ہے جس کی تمنہ ہر زی شہور بادشور انسان کر سکتا ہے اس نے اپنی زندگی اتمنان اور سکون سے گزارنی ہو کینیڈا کا یہ پہلا نیو برنس فک ہے جسے یورپین نے دریافت کیا اور وہاں آبادکاری کی فرانسیسی ایکسپلورر آہ چیک کارٹیل نے پہلا یورپین تھا جس نے فیفٹین تھرٹی فور میں اس علاقے کو تلاش کیا اور جہاں باقاعدہ سکونت اختیار اس کے علاوہ امریکہ کی سیول مار میں امریکہ میں رہنے والے وطب کا جو برطانیہ سے اپنی وفاداری اور تعلق کو قیم رکھنا چاہتا تھا تو انہوں نے بھی امریکہ سے ہجرت کر کے اسی علاقے میں آباد ہونا پسند کیا انہوں نے بہت سے برطانوی نزاد بھی تھے جنہوں نے اسی علاقے کو اپنی آبادکاری کیلئے انتخاب اس کا کیا اس طرح ایٹین سکسٹی سیون میں نیو بلس وک کو کینیڈا کی فیڈریشن میں شامل کر لیا گیا اور اس طرح کینیڈا کی اپتدائی چار صوبوں میں ایک صوبہ یہ بھی بن گیا اس صوبہ میں دو زبانوں کی بنیادوں پر قومیتیں آباد ہیں جنہیں ایگلو فون اور فرانکو فون ہیں جن کے مابین ہم ایک اکیسی ہم اینگی پیدا ہوئی اور کہ وہ وقت کے ساتھ اس میں بڑھوتی آرتی چلی گئی جوپنس وک کا اسی فیصد رقبہ گھنے جنگلات پر استوار ہے اور بہت سی جزیرے اس کی خوبصورتی اور فطرتی نکھار میں اضافہ کرتے لئے ذرا آ رہی ہیں یہ صوبہ تارکین وطن اور دنیا بھر کے سیاہوں کے لیے ایک پرکشش مقام ہے ایک سادہ پرکیف پرسکون اور منفرد طرز زندگی اس کی دلکشی میں اضافہ کر دیتی ہے کنیڈا کے دوسروں صوبوں کی نسبت یہاں مقانات سستے اور اشیاء ضروریت بھی عام انسانوں کی قوت خرید میں ہیں اب میں آپ کو مختصر سا اس نیو برنس وک کے کچھ علاقوں کا تعرف بھی کروا دیتا ہوں نیو برنس وک کے میں ساہری علاقہ سینٹ جان جو ہے وہ کنیڈا کا بڑا سنتی علاقہ ہے جس میں فقط ایک لکھ پچیس ہزار کی عبادی ہے مختلف اشیاء کی منفیکشن کی حوالے سے یہ علاقہ بہت مشہور ہے اس علاقے میں جرائم نہ ہونے کے برابر ہے منٹرنز دوسرا بڑا علاقہ ہے جس میں ایک لاکھ چالیس ہزار رفوز ہیں اور اس میں فرانس اور برطانیہ کی ثقافتی اقدار کا یہ سیاب مرکب کا حاج کمپاؤنڈ ہے یہ فرنچ اور برطانیہ کے کلچرز کا کمپاؤنڈ ہے جہاں پر رہائشی مکاموں پر ٹیکس بہت کم ہے یعنی فقط دو فیصد جو کنیڈا میں کسی اور علاقوں میں صوبوں میں یہ اس طرح کا ٹیکس کم سے کم ٹیکس نہیں ہے تیسر بڑا شہر میرا مچی ہے جہاں وسائل سے بھر مالا مال ہے اور اس میں لوگ سکونت اختیار کرنے کو ترجیح دیں چوتھا بڑا شہر جو ہے وہ ڈی پی ہے اور جو اپنی سٹرٹیجک محلے وقوع کی وجہ سے سیحت کا مرکز ہے یہاں لوگوں کی اوست آمدن چھتر ہزار نو سو تریسٹھ کینیڈن ڈالر ہے چھتے نمبر پر فریڈر ریکٹنڈن کا شہر ہے جو سوبے کا درل حکومت ہے یہاں لوگوں کی اوست آمدن ایک بیاسی ہزار ایک سو تریسٹھالیس کینیڈن ڈالر ہے بہتر گھر یہاں تین لاکھ پانچ ہزار کینیڈن ڈالر میں بہ آسان ہی مل سکتے ہیں اور ساتھ میں نمبر پر ریور ویو کا شہر ہے جو یہ بہت بڑی میوسپیرلٹی ہے اور اس طرح یہ ٹوٹل دس بڑے شہر ہے اور جن میں وسائل کی افراد اور مسائل کی بہت کمی ہے اور کیلیڈا میں نیو برنزوک نے جو انسینٹیف دیئے ہیں ویزوں کے لیے امیگریشنز کے لیے اور وہاں سکونت اختیار کرنے والوں کے لیے ہو کے آئے جس طرح میں نے ارز کی نیو برنزوک آج قدرتی وسائل سے مالا مال صوبہ ہے جن کے بائشندے زیادہ تر صرف سے سیکٹر سے ان کا تعلق ہے نیو برنزوک میں سیکٹرون لوگ امیگریٹ کرتے ہیں حجرت کر کے آتے ہیں اس لیے یہاں زندگی کے امور پر اخراجات کم ہوتے ہیں اور قومیتوں کے مابین دوستی کا ایک رشتہ قیم ہو جاتا ہے اس لیے نائے آنے والوں کو خپت ان کی بڑی جلدی خپت ہو جاتی ہے اور ان کی گونجائش ہو جاتی ہے اور وہ ایڈجسٹ جلدی ہو جاتی ہے یہاں پر امیگریشن کا ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ نیو برنز پرونشنل نومینی پروگرام ہے اور اس پروگرام کے تحت دنیا بھر سے لوگ یہاں آنے کی ان کو دعوت دی جاتی ہے جس میں جابز کے علاوہ کاروبار کے بھی بڑے مواقع ہیں ان پی ان پی کے پروگرام کے تحت مختلف پیشو سے پروابستہ ہنرمند تارکین وطن نیوبنز ڈک میں سرڈیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں اس سرڈیفکیٹ کے حصول کے بعد وہ پی آر لینے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ان بی پی ان پی پروگرام کے تحت امیگریشن کی اس پیج میں پانچ کٹیگری میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور ان پانچ کٹیگریز کا میں مختصر طارف آپ کو کروا دیتا ہوں ہر کٹیگری کی وضاحت اس کے بعد میں الادہ الادہ اس کا بھی لاؤک کروں گا اور وہ بھی اس وقت جب آپ جاننے کی کوشش کریں گے اور مجھے کہیں گے کہ آپ اس کٹیگری کو جاننا چاہتے ہیں اور جو سب سے پہلے ہے جس طرح اس اس پروگرام کے تحت جس طرح ایکسپریس انٹری سٹرنگ کیا کے بارے میں پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہ پروگرام اگرچہ دشوار ہے اس لیے کیونکہ اس لیے کہ یہاں انگریزی یا فرانسیسی زبان میں آپ کے سیمن بینڈز ہونے چاہیے اور اس کا برنس بک میں موجود ہونا اور اس کے علاوہ ایک اور بڑا ہے کہ اس کا آپ کا پہلے سے نیو برنس بک میں آپ کو موجود ہونا ضروری ہے اور اس کو جاب سیکٹر کورڈ اس کے پاس ہونا ضروری ہے اور اس کے علاوہ ایکسپریس انٹری پروفائل بھی اس کی ایکٹف ہو اور یہ نہ ہو کہ آپ ایک ایک سپائر فائل کو اپنی کوشش کر رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا دشوار ہے دوسرا ہے سکلڈ ورکس ٹرین اس پروگرام کے تحت انہی لوگوں کو انٹرٹین کیا جاتا ہے جن کے پاس نیو برنس بک ایمپلیئر کا مستقل جاب آفر لیٹر ہوتا ہے جن کو بسیکلی ان کو آفر لیٹر کسی ایمپلیئر نے پہلے سے دیا ہوتا ہے کنفرم ہوتی ہے تو ان کے لیے جو منیمم ریکوائرمنٹس ہیں کہ اس کے پاس کیریڈن ہائی سکول کے ڈپلومی کے برابر ڈپلومہ ہو کم سے کم عمر انیس سال ہو زیادہ سے زیادہ پچپل سال تو انگلیس میں یا فرانسیسی زبان میں چار چائر بینٹس اس کا ہونا ضروری ہے نو ہو تو ہونی چاہیے نا اس کے اب اس کے علاوہ بزنس امیگیشن سٹریم ہے اس پروگرام کے تحت ان افراد کو اس کیٹیگری میں شامل کیا جاتا ہے جو نیو برنس وک میں اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا کسی کاروبار میں سرمایہ کر نہیں کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کم سے کم ریکوائرمنٹ دو سال کا ڈپلومہ یا اس کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے وہ تقریبا انٹرپیونشپ میں یہاں چھے لاکھ کینیڈی ڈالر کا اس کے اساسے ہونے چاہیے یا تین لاکھ کینیڈی ڈالرز کی وہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہو اور اس کی بھی عمر انہوں نے وہی کم سے کم انیس سال اور زیادہ سے زیادہ پچپنس سال ہی رکھی ہے اور ایک اور ہے سٹرٹیجک انیشیٹیف سٹریم یہ پرگام ان افراد کے لیے جو صوبے کی معاشی ترقی کے لیے اپنی تعلیمی اور عملی تجربے سے کردار ادا کر سکے جو اس صوبوں میں مستقل رہائش رکھتے ہوئے اپنا کام ادا کرے اور اس کی منیم ریکوائرمنٹس کم از کم جو اس کی ریکوائرمنٹ ہیں وہ یہ ہے کہ وہ نیو برنس بک کا مستقل رہائش اختیار کرے یعنی کہ وہاں سے لے اور کسی اور طرف چلا جائے اور کینیڈین تعلیمی میار کے مطابق اس کا ڈیپلومہ ہونا ضروری ہے کسی سکل میں یا کسی سبجیکٹ میں اس کی بھی عمر انیس سال کم سے کم ہو اور زیادہ سے زیادہ پچپنس سال ہو اب میں ایک بڑی اہم کٹیگری کی طرف آپ ایک طرف آ رہا ہوں وہ ہے کرٹیکل ورکرز پائلٹ یہ پاکستانیوں کے لیے سینٹر ہے یہاں تو یہ اہم کٹیگری ہے جسے نومبر دو ہزار بائیس میں مطارف کروایا گیا یہ منفرد نویت کا پروگرام ہے جس کے تحت نیو برنس بک کے نامزد امپلیر کو اجازت ہکتی ہے کہ وہ غیر ملکی ہنرمندوں کو اپنے کام کی ضروریات کے لیے بھرتی کر سکے تاکہ اس کے کام میں اس کو افرادی قوت میں کمی نہ ہو اس کا کام جائے اور ساری رہے پاکستانیوں کے لیے یہ اہم پروگرام ہے اور نیو برنس بک میں کریٹیکلز ورکرز پائلٹ کیس پر میں ایک الہدہ سے ویلا کروں گا لیکن یہ اس وقت کروں گا جب آپ چاہیں گے جب آپ اپنے کمیٹ میں مجھے اس کا اظہار کریں گے اور پانچ ماہ ہے اٹلینٹک امیگریشنز پروگرام اس پروگرام کے تحت اٹلینٹک کینیڈا میں لیبر مارکیٹ میں ورکرز کی کمی کو پورا کرنا ہوتا ہے اس پروگرام کے تحت ترخواستے ہندہ جو ہوتا ہے اس کے پاس ایمپلئر کا جوب آفٹر لیٹر ہونا لیٹر ہونا ضروری ہے اور اس پر یہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ایک پروگرام ہے اور اس پر بھی کریٹیکل ورکرز پرمٹ اور اٹلینٹک امیگریشن پروگرام پر میں گفتگو ضرور کروں گا اور یہی وہ پروگرام ہے جس میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے تجربہ کال ہنرمن نو بلنس بک میں پرمنٹ ریزنس لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے ویٹس اپ نمبر پر رابطہ کریں اور مجھے اپنے میسج کر دیں وائس میسج کر دیں یا ٹیکسٹ میسج کر دیں تو میں پھر اس کے اوپر ایک رہدہ بھی راب کروں گا اور بڑی اہمیت کے حامل ہے اور پھر یاد رکھیے گا میں آپ کو جھوٹے دلاسے نہیں دیتا میں آپ کو کوئی جھوٹی باتیں نہیں کرتا جو انفرمیشن سچ اور حق پر ہوتی ہے جو مجھے ملتی ہے منوان میں اس کو آپ کے سامنے پر رشک کر دیتا ہوں اور ان کچھ ہرڈلز ہوتی ہیں اس کے حصول میں اگر کچھ ہرڈلز ہوں تو اس کو دور کرنے کے لیے میں آپ کو مشغلہ دے سکتا ہوں تو انشاءاللہ جڑے رہیے ملتے ہیں ترک نئے ویلاغ